حقیقت اور مجاز حقیقت معنی کا بھی ارادہ کیا جائے اور مجازی معنی کا بھی ارادہ کیا جائے جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز جمع ہو سکتے ہیں اور اس پر کئی مثالیں گزریں تھیں مولانا سمجھ میں آیا کئی مثالیں گزریں تھیں جیسے آیت ملامصت ذکر ہوئی آیت ملامصت کے اندر ملامصت کا حقیقی معنی ہے لمس بلیت اور اس کا مجازی معنی ہے جمع تو ہم اس کا پہنسا معنی لیتے ہیں جمع کا معنی اس سے مراد لیتے ہیں اور جمع کا معنی مراد لیتے ہیں تو اب ہم لمس بلیت اس سے مراد نہیں ہوگا لہٰذا ملاجمہ سے تو تحارت زائل ہوگی لیکن لمس بلیت کے ساتھ تحارت زائل نہیں ہوگی اسی طرح مولانا مولا کا لفظ میں نے بتایا معتق کو بھی کہتے ہیں اور معتق المعتق کو بھی کہتے ہیں لیکن معتق ہے اس کا حقیقی معنی معتق المعتق ہے اس کا مجازی معنی اور جب مجازی معنی مراد لے لیا گیا تو پھر اب حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو مجازی معنی مراد نہیں ہوگا اسی طرح مولانا آبا کا لفظ آیا تھا اب حقیقت میں باپ کو کہتے ہیں مجازن دادا پر دادا نانا پر نانا وغیرہ کو بھی کہہ دیتے ہیں جب اس سے حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو مجازی معنی کا ارادہ کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا اسی طرح مرانا باک ارادہ کا مرانا حقیقی معنی کیا ہے وہ جس کے ساتھ وطی نہ ہوئی وہ جمع نہ ہوا ہو اور اس کا مجازی معنی کیا ہے شادی شدہ نہ ہو اور جب اس سے حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو پھر مجازی معنی ساقت ہو جائے گا اسی طرح مرانا نکاح ہے نکاح کا حقیقی معنی ہے عاقد اور مجازی معنی ہے وطی اور جب ایک شخص نے قسم اٹھائی اور وہاں کیا کہتا ہے کہ میں واللہ لا انکح فلانتا میں فلانی سے نکاح نہیں کروں گا تو یہاں مراد کیا لیا ہے حقیقی معنی کیونکہ حقیقت اولا من ال مجاز حقیقی معنی عاقد مراد لیا گیا اور جب عاقد مراد لے لیا تو اب اس سے یہاں پر مجازی معنی ہے یعنی وطی مراد نہیں تو لہذا اس کی قسم کا معنی یہ ہے کہ فلان عورت سے وہ عاقد نہیں کرے گا اب اگر اس نے عاقد کیا تو حانس ہوگا اگر اس نے وطی کر لی بطریق زنا کے تو اس صورت میں حانس نہیں ہوگا اب اس پر اشکال ہوتا ہے ورانا احناف نے کیا کہا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں اس پر شوافع اعتراض کرتے ہیں ہم آپ کو کئی مثالیں دکھاتے ہیں جہاں آپ نے حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کیا ہے مثلا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اب یہ قدم رکھنا ایک اس کا حقیقی معنی ہے ایک اس کا مجازی معنی ہے حقیقی معنی کیا ہے کہ ننگے پاؤں ہو مولانا اپنا قدم اس کے گھر رکھے سمجھ میں آیا ہے حقیقتا مولانا اپنا قدم کیا کرے اس کے گھر میں رکھے ننگے پاؤں اور مجازی معنی کیا ہے اس کا مولانا جوتے پہن کر قدم رکھے یا مولانا کسی سواری کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے تو بھی کیا کہا جاتا ہے اس نے اس کے گھر قدم رکھا تو حقیقی معنی کیا ہے ننگے پاؤں رکھنا اور مجازی معنی کیا ہے جوتے پہن کر یا سواری کے ساتھ جانا اندر اب اس نے کیا کہا ہے میں فلان کے گھر قدم نہیں رکھوں گا اے احناف آپ چاہے وہ ننگے پاؤں قدم رکھے چاہے جوتوں کے ساتھ قدم رکھے چاہے سواری کے ساتھ اندر داخل ہو ہاتھ تین اور صورتوں میں کیا کہتے ہیں قسم ٹوٹ گئی تو آپ نے حقیقی معنی ننگے پاؤں والا بھی مراد لے لیا اور مجازی معنی جوتے کے ساتھ یا سواری والا معنی بھی مراد لے لیا تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے اشکال سمجھ میں آیا یہ ہے اسی طرح مولانا دوسر کوئی شخص یہ کہتا ہے کسی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کے گھر نہیں ٹھہروں گا اور زید کا گھر زید کا گھر حقیقتاً کونسا ہے جس کا زید مالک ہو جس کا زید کیا ہو مالک ہو تو زید کا گھر مولانا جب زید اس کا مالک ہو تب یہ حقیقت ہے تب کیا ہے حقیقت ہے اور ایک وہ گھر ہے جو زید نے کرائے پر لیا ہے اس میں رہ رہا ہے یا مولانا آپ کا ساتھی ہے زید اس نے کچھ دنوں کے لیے آپ سے مکان لے لیا اس میں عاریتاً رہ رہا ہے عاریتاً کیا ہے استعمال کے لیے ایک ساکیسی سے مانگ کر کوئی چیز لینا مولانا استعمال کے لیے عموماً ایسا ہوتا ہے اس سے ساتھی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں عاریت تو اب وہ ایک گھر زید نے کرائے پر لے لیا ہے یہ بھی زید کا گھر ہے لیکن حقیقتاً یا مجازن اس کو بھی زید کا گھر کہیں گے لیکن مجازن کہیں گے یہ حقیقتاً زید کا گھر ہے نہیں اسی طرح یا زید نے عاریتاً آپ سے گھر لیا ہے اور اس میں رہ رہا ہے تو بھی کہیں گے یہ زید کا گھر ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہے یہ اس کا گھر بلکہ کیا ہے مجازن ہے سمجھ میں آیا تو اے اخنا ایک شخص مثلاً قسم اٹھاتا ہے کہ میں زید کے گھر رہائش نہیں رکھوں گا اس کے گھر نہیں ٹھہروں گا تو اب اس کا حقیقی معنی زید کے گھر حقیقی گھر کونس ہے جس کا زید مالک ہو اور مجازی معنی کیا ہے کہ زید جس کو کرائے پر لیا ہو یا زید نے جس کو عاریتاً لیا ہو وہ بھی زید کا گھر لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ مجازن ہے تو اب یہاں پر آپ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرتے ہیں اب وہ شخص چاہے زید کے اپنے حقیقی گھر جس کا مالک ہے اس میں ٹھہرے آپ پھر بھی کہتے ہیں یہ خانس ہو جائے گا زید نے قرائے پر گھر لیا ہوا ہے اس میں یہ ٹھہر جائے پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ خانس ہو جائے گا یا زید نے عاریتاً مکان لیا ہوا ہے اس میں یہ ٹھہرے آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ خانس تو دیکھو آپ تین اور صورتوں میں حقیقت کی صورت میں بھی قسم ٹوٹنے کا حکم لگا رہے ہیں مجازی معنی کی صورت میں بھی کیا کر رہے ہیں قسم کے ٹوٹنے کا تو یہ آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز کر دیا سمجھ میں آیا اس نے تو کہا تھا میں زید کے گھر قدم نہیں رکھوں گا اور زید کا گھر ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی اور آپ نے دونوں کو جمع کر دیا چاہے اس کے حقیقی گھر میں قدم رکھے چاہے اس کے قرائے والے یا اس کے آریتاں گھر کے اندر کیا کر دے وہ جا کر کھہ رہے تو آپ کیا کہتے ہیں تو یہ آپ نے کیا کیا مجاز کیا اسی طرح ایک شخص ہے وہ کہتا ہے عبدی حرن یوم یقدم فلان میرا غلام آزاد ہوگا اس دن جس دن فلان آئے گا مثلا زید آئے گا جس دن زید آئے گا تو میرا غلام آزاد ہے یوم کا لفظ استعمال کیا دن اور دن کا حقیقی معنی ہے حقیقی معنی کس کو کہتے ہیں یہ جس میں کس کو کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے اس کو یوم کہتے ہیں لیکن مجازن رات کو بھی یوم کہہ دیتے ہیں رات کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں تو یوم کا حقیقی معنی ہے دن اور رات دن اور یوم کا مجازی معنی کیا ہے رات تو اب آپ اے احناف یہاں یا تو حقیقی معنی مراد ہونا چاہیے یعنی دن مراد ہونا چاہیے یا مجازی معنی مراد ہونا چاہیے کیونکہ آپ کہتے ہیں جمع بین الحقیقتی والا مجاز جائز نہیں لیکن اے احناف آپ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا جس دن جس یوم میں زید آیا میرا غلام آزاد ہے آپ کہتے ہیں چاہے وہ زید دن کو آ جائے چاہے رات کو آ جائے دونوں صورتوں میں غلام کیا ہے آزاد دونوں صورتوں میں آزاد ہے سمجھ میں آیا تو یہ آپ نے کیا کر لیا جمع بین الحقیقتی والا حقیقتی معنی دن کبھی لے لیا اور مجازی معنی رات کبھی لے لیا زید چاہے دن کو آئے چاہے رات کو آئے آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ غلام کیا ہو جائے گا جواب اس کے ہم دیں گے مولانا سیلس احرازات پڑھ لیجئے وَلَئِن قَالَ عَرَرْ کہ یہ کہا مولانا یعنی کسی معترض نے یہ کہا کسی شخص نے یہ کہا اِذَا حَلَقَ ہاں اگر کسی معترض نے یہ کہا اِذَا حَلَقَ کہ جب قسم اٹھائی کسی قسم کھانے والے نے کہ لَا يَزَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانِ ان کے وہ نہیں رکھے گا اپنے قدم کو فلان کے گھر میں یا حنسو تو حانس ہو جائے گا لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًا اَوْ مُتَنَعِلًا اَوْ رَاکِبًا اگر وہ داخل ہو حافیًا کیا ننگے پاؤں اَوْ مُتَنَعِلًا اس حال میں کہ وہ ننگے پاؤں ہو اَوْ مُتَنَعِلًا یا اس حال میں کہ وہ کیا ہو جوتے بہنے ہوئے ہو اَوْ رَاکِبًا یا اس حال میں کہ وہ کیا ہو سوار ہو سمجھ میں آیا آخر میں آئے گا مولانا اگلی سطر کے آخر میں وَذَالِكَ جَمْعُم بَيْنَ الْحَقِيقَتِ وَالْمَجَازِ یہ کیا ہے جمع بَيْنَ الْحَقِيقَتِ وَالْمَجَازِ درمیان میں ایک اور صورت بھی اسی کی ذکر کر رہے ہیں وَقَذَالِكَ لَوْحَلَقَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانِن اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائے کہ وہ فلان کے گھر نہیں رہے گا تو يَحْنَسُ وہ حانس ہو جائے گا یعنی احناب کہتے ہیں احناب کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے تو وہ حانس ہو جاتا ہے لَوْقَانَتِ دَارُ مِلْكَنْ لِفُلَانِن کہ اگر وہ گھر کیا ہو فلان کے لیے ملکیت ہو تب بھی حانس ہو جائے گا اَوْقَانَتْ بِعُجْرَةٍ اَوْعَارِيَةٍ یا اجرت یعنی قرائے پر تھا اَوْعَارِيَةٍ یا آرِيَةً تھا تب بھی کیا ہو جاتا ہے وہ حانس ہو جاتا ہے وَذَالِكَ جَمْعُمْ بَيْنَ الْحَقِيقَتِ وَالْمَجَازِ اور یہ تو جمع بین الحقیقت وَالْمَجَازِ ہے وَكَذَالِكَ لَوْقَالَ عَبْدُهُ حُرٌ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ اس کا غلام آزار ہے جس دن کے فلان آئے گا فَقَدِمَ فُلَانٌ اب یوم کا ایک حقیقی معنی کیا ہے دن نہار اور یوم کا ایک مجازی معنی کیا لیل تو فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا اَوْنَهَارًا يَحْنَسُ آپ کیا کہتے ہیں کہ فلان کیا آیا لیل دی رات میں آیا یا دن میں آیا جب بھی آگیا يَحْنَسُ تو یہ کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا یعنی غلام اس کا کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا قُلْ نَا سے جواب دے رہے ہیں مولانا کہتے ہیں بھئی یہاں جمع بین الحقیقت وَالْمَجَازِ نہیں ہے مولانا بلکہ یہاں عمومِ مجاز ہے یہاں کیا ہے عمومِ مجاز عمومِ مجاز صورتیں بطلائیں کے احناف دیکھو آپ کہتے ہیں کسی نے کہا میں فلان کی گھر اگر میں نے قدم رکھا اس کے گھر قدم واللہ میں قدم نہیں رکھوں گا آپ کہتے ہیں وہ چاہے ننگے پاؤں رکھے چاہے جوتے پین کے رکھے چاہے سواری کے ساتھ رکھے آپ کہاں کہتے ہیں یہ کیا ہوا خانس اس لی طرح کسی نے کہا پلان کی گھر میں نہیں ٹھہروں گا آپ کہتے ہیں چاہے وہ اس کے گھر ملکیت ہو یا قرائے پر ہو یا آریت ہو تینوں صورتوں میں آپ کہتے ہیں اگر ٹھہ جائے تو کیا ہو جائے گا خانس اسی طرح اگر کہتے ہیں مولانا کہ اس کا غلام آدار ہے جس دن کے کون آیا زہد جس یوم میں آیا اور یہاں پر چاہے وہ رات کو آیا اور دن کو آیا دونوں مانہ مراد لیے تو آپ نے کیا کر دیا جمع بین الحقیقت وال تو ہم جواب کیا دیتے ہیں مولانا کہ یہاں جمع بین الحقیقت وال مجاز نہیں ذابطہ تو وہی ہے جمع حقیقت اور مجاز تو جمع ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی سمجھ میں آیا کبھی جمع نہیں ہو سکتے بھئی تو یہاں عموم مجاز ہے عموم مجاز کس کو کہتے ہیں مولانا کہ لفظ کا کوئی ایسا مجازی معنی کر لیا جائے ایسا عام مجازی معنی مراد لیا جائے جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو جائے یہ بھی مجاز ہے مولانا یہ بھی کیا ہے یہ بھی مجاز ہے لکھو بھئی جلدی جلدی لکھو عموم مجاز یہ ہے کہ لفظ کا کوئی ایسا عام مجازی معنی کہ لفظ کا کہ لفظ سے کہ لفظ سے کوئی ایسا عام مجازی معنی مراد لے لیا جائے کہ لفظ سے کوئی ایسا عام مجازی معنی مراد لے لیا جائے جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو جائے جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو جائے سورت سمجھ میں آ رہی ہے حموم مجاز کس کو کہتے ہیں مرانا لخت کو کوئی ایسا مجازی معنی مراد دے لیا جائے جو حقیقت اور مجاز دونوں کو شامل ہو تو کونسا معنی ہم نے مراد دیا حقیقی یا مجازی ایکی معنی کو مراد دیا مجازی معنی ہاں ایسا مجازی معنی مراد دیا جس میں اتنا عموم تھا کہ حقیقت بھی خود بخود اس میں داخل ہو گئی سمجھ میں آیا بھئی جیسے مرانا خلا نے کیا کہا تھا واللہ میں زید کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اور قدم رکھنے کا حقیقی معنی کیا کیا آپ نے ننگے پاؤں قدم رکھے اور مجازی معنی کیا ہے جوتے کے ساتھ رکھے یا سواری کے ساتھ تو اب ہم نے اس کا مجازی معنی کیا کیا کہ وضع قدم سے مراد ہے داخل ہونا کیا مراد ہے مراد ہے مراد ہے میں زید کے گھر داخل نہیں ہوں گا اب یہ اس کا حقیقی معنی یا مجازی معنی مجازی معنی مراد ہے مولانا تو وضع قدم مولانا اس سے کونسا معنی ہم نے مراد دیا مجازی معنی کونسا مجازی معنی داخل ہونا داخل ہونا کیونکہ عورت کے اندر جب کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر قدم نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا مراد دیتے ہیں اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا یہ معنی نہیں ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے یہ کہنے کا مطلب ہے ننگے پاؤں میں قدم نہیں رکھوں گا یہ کوئی سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں میں کہوں تو مثلا آپ کو کہتا ہوں بھئی میں آپ کے فلاں کے کمرے میں میں قدم نہیں رکھوں گا کیا معنی میں جاؤں گا نہیں وہاں داخل نہیں ہوں گا والا نا سمجھ میں آیا اب یہ داخل ہونا یہ وضع قدم کا حقیقی معنی یا مجازی معنی مجازی معنی ہے لیکن یہ ایسا مجازی معنی جس میں اتنا عموم ہے جو حقیقت کو بھی شامل ہوا اور مجاز کو بھی تو ننگے ابو ننگے پاؤں قدم رکھتا ہے یہ بھی داخل ہونے میں آ گیا جوتوں کے ساتھ رکھتا ہے یہ بھی داخل ہونے میں آ گیا سواری کے ساتھ جاتا ہے یہ بھی کس میں ہو گیا داخل ہونے میں تینوں صورتوں میں کیا پایا جاتا ہے داخل ہونا اور اس نے تو کہا ہے اس میں داخل نہیں ہوں گا تو یہ ہے عموم مجاز سمجھ میں آیا تو یہ عموم مجاز یہ بھی مجازی معنی ہم نے مراد دیا حقیقی معنی مراد نہیں حالبتہ وہ مجازی معنی اتنا عام ہے کہ اس میں حقیقت بھی شادہ آگئی اور مجاز بھی داخل ہوا قلنا ہم جواب دیتے ہیں وضح القدم سارا مجازنان الدخول وضح قدم مجاز بن گیا ہے دخول سے بحکم العرفی کس کے حکم سے عرف کے حکم سے عرف میں عام بھئی یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کا معنی مداخل ہونا ہے وَدْدُخُولُ اللَّهِ اَتَفَاوَةُ فِي الْفَفْلَيْنِ اور دخول مختلف نہیں ہوتا دونوں صورتوں میں بھئی بھئی دخول میں کوئی فرق نہیں دونوں صورتوں میں بھئی چاہے ننگے پاؤں قدم رکھا جائے یا کس کے ساتھ رکھا جائے جوتے یا سواری کے ساتھ حقیقت معنی مراد نے چاہے وہ والا مجازی معنی مراد نے دونوں صورتوں میں کیا پایا جائے گا داخل ہونا پایا جائے گا کوئی فرق ہے ننگے پاؤں بھی قدم رکھے گا تو کیا پایا جائے گا چوتے کے ساتھ رکھے گا یا سواری کے ساتھ تو بھی کیا پایا جائے گا داخل ہونا تو وہ تو کوئی دونوں صورتوں میں مختلف نہیں اور پھر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کسی نے کہا میں فلان کے گھر نہیں ٹھیروں گا اب فلان کا گھر حقیقتاً وہ ہے جس کا مالک ہو اور مجازاً وہ گھر ہے جو اس نے قرائے پر لیا ہو یا عاریتن لیا ہو اور آپ نے دونوں مراد دیا تھے ہم کہتے ہیں یہاں بھی عموم مجاز ہے کیا معنی اس کا رہائشی گھر کیا ہے رہائشی گھر والانا اب یہ عام ہے چاہے قرائے پر لیا ہو چاہے خود مالک ہو چاہے عاریتن ہو سب میں اس میں آگئے جس میں اس کی رہائش ہو چاہے وہ اس کا مالک ہو چاہے اس نے قرائے پر لیا ہو تو دار فلان سے کیا مراد ہوا رہائش کا مراد ہوئی وَدَارُ فُلَانٍ فَارَ مَجَازًا عَنْدَارٍ مَسْكُونَتٍ لَهُ اور دار فلان یہ مجاز بن گیا ہے ایسے گھر سے مَسْكُونَتٍ لَهُ جس میں اس کی کیا ہو سکونت ہو جس میں اس کی رہائش ہو وَذَالِكَ اللَّا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ اَنْ يَقُونَ مِلْكًا لَهُ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ رہائشی گھر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ اس کی ملکیت ہو یا کس کے ساتھ ہو اجرت کے ساتھ ہو اپنے ملکیت ہو پھر بھی رہائش ہے تو اس پر صادق آئے گا قرائے پر ہو تو پھر بھی اس پر رہ رہا ہو تو کیا صادق آئے گا رہائش بھئی سمجھ میں آرہا بھئی دونوں میں کوئی فرق کرا نہیں رہائش ہے اب مالک ہے تو بھی اس کے لئے کیا ہے اس میں رہ رہا ہے تو کیا ہے رہائش قرائے پر لیا ہے جب اس میں رہ رہا ہے تو اس کے لئے کیا ہے رہائش گاہ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں وَلْيَوْمُ اور باقی جو آپ نے کہا کہ کسی نے قسم کھائے کسی نے کہا اس کا غلام آزاد ہے یومَ يَقْدِمُ فُلَانُنُ جس دن کے فلان یَقْدَمُ فُلَانُ جس دن کے فلان آئے گا آپ نے کیا کہا یوم کا حقیقی معنی نہار یوم کا مجازی معنی لیل اور آپ اسے دونوں معنی مراد لیتے ہیں آپ فلان چاہے لیل میں آئے چاہے نہار میں آئے دونوں صورتوں میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں وہ غلام آزاد ہے یہ تو آپ نے کیا کیا جمع بین الحقیقت وال مجاز کہتے ہیں بھئی بات دراصل یہ ہے کہ یہاں یوم کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف ایسے یوم کی اضافت ہو رہی ہے فیل کی طرف یوم کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے فیل کی طرف ہو رہی ہے اور یوم کی جب اضافت فیل کی طرف ہو تو کبھی وہ اس سے تو پھر اس فیل کو دیکھا جائے گا کیا کیا جائے گا فیل کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا اگر یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف ہو تو اور معنی یوم کا اور یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس کا اور معنی ہے یاد رکھو فعل دو قسم پر ہے ایک ممتد ایک غیر ممتد ممتد فعل ممتد وہ ہے جس میں امتداد ہو معلیانا طول ہو طول ہو طول ہو اور فعل غیر ممتد وہ ہے جس میں امتداد یعنی طول نہ ہو آنن فانن ہو جائے جس میں طول نہ ہو امتداد نہ ہو آنن فانن ہو جائے سمجھ میں آیا بھئی فعل کتنے قسم پر ہے ایک فعل ممتد ہے وہ فعل جس میں امتداد ہو طول ہو ایک فعل غیر ممتد وہ جس میں طول نہ ہو آنن فانن ہو جائے مثلا مولانا رکوب سوار ہونا ایک فعل ہے اور اس کے اندر امتداد ہے آپ سارا دن سوار رہے بھئی گاڑی پر طول آیا یا نہیں آیا مولانا اس فعل میں لبز کپڑے پہننا ایک فعل ہے اس میں امتداد ہے سارا دن کیا ہوں گے آپ نے کیا پہنا مثلا کوٹ پہن لیا تو کیا کیا سارا دن لبز کا فعل ہے آپ نے کیا کیا ہوئے کوٹ کو پہنا ہوا ہے تو یہ ہے فعل ممتد اور ایک ہے فعل غیر ممتد جو آنن پانن ہو جائے جیسے داخل ہونا اور آنا داخل ہونا آنا نکلنا وغیرہ بھئی آپ کمرے کے باہر کھڑے ہیں آپ ایک قدم اندر رکھتے ہیں پہلے میں کیا کہوں گا آپ اندر ہیں یا باہر ہیں باہر ہیں آپ دو قدم چلے فوق اندر آگئے اب میں کیا کہوں گا باہر ہیں اندر ہیں اندر ہیں تو دیکھو دخول پایا گیا اور اس دخول کے اندر امتداد ہے نہیں آنن فانن ہوا کیا ہوا آنن فانن ہوا فوراں ہو گیا تو ایک قدم اٹھائیں باہر ایک قدم اٹھائیں اندر تو آن یہ دخول اور خروج یہ فعل ہے لیکن امتداد نہیں اسی طرح آنا آنا یہ بھی ایسا فیل ہے جس میں امتداد نہیں طول نہیں طول نہیں کب کہتے ہیں فلان آ گیا کب کہتے ہیں فلان آ گیا جیسے ہی پہلی نظر پڑتی ہے آپ کی آپ کیا کہتے ہیں زید آ گیا اس میں امتداد ہے یا نہیں مالانا یا سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو بھئی آپ سے کوئی پوچھے زید آیا ہے یا نہیں آیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں آیا نہیں آیا بھئی ابھی تک نہیں آیا جیسے ہی پہلی نظر پڑتی ہے اگلی لمحے میں آپ کیا کہہ دیتے ہیں خدوم ہو گیا یا نہیں ہو گیا خدوم ہو گیا مالانا سمجھ میں آیا تو یہ ہے آنی فیل کیا ہے آنی فیل غیر ممتد ہے غیر ممتد غیر ممتد اور جب یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف ہو تو اس سے نہار مراد ہوتا ہے کیا مراد ہوتا ہے کس کی طرف اضافت ہو پہلے ممتد کی طرف جب اضافت ہو اور جب اس کی اضافت پہلے غیر ممتد کی طرف ہو تو یہاں مطلق وقت کے مانعے میں ہوتا ہے وقت کے مانعے میں ہوتا ہے کس کے مانع میں وقت کے مانعے میں ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی وقت کے مانعے میں اگل اب غرانہ کیا ذاتہ ہوا یوم کی اضافت فیل ممتد کی طرف ہو تو یہ کس معنی میں ہوتا ہے نہار کے معنی میں اور اگر اس کی اضافت کس کی طرف ہو غیر ممتد کی طرف تو یہ کس معنی میں ہوتا ہے مطلق وقت کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں یوم کی اضافت ہو رہی ہے قدوم کی طرف اور قدوم فیل ممتد ہے یا غیر ممتد ہے غیر ممتد تو یوم کی اضافت فیل غیر ممتد کی طرف تو یہ کس معنی میں ہوا مطلق وقت یہاں وقت مراد ہے میرا غلامہ دار ہے جس وقت زیادہ آ گیا اب چاہے وہ رات کو آئے تو بھی وقت ہے دن کو آئے تو بھی وقت ہے سب کو شامل ہوا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھائی والیوم فی مسئلت القدوم عبارت عن مطلق الوقت اور یوم مسئل قدوم کے اندر وہ عبارت ہے کس چیز سے مطلق وقت سے کیوں لئن الیوم اذا اضیف الى فعل لا یمتد دو اس لئے کہ یوم کی جب اضافت کی جائے ایسے فعل کی طرف لا یمتد دو جس میں امتداد نہ پایا جائے یقون عبارتا عن مطلق الوقت تو پھر یہ یوم عبارت ہوگا کس چیز سے مطلق وقت سے کما عرفہ جیسا کہ جانا گیا ہے فکان الحنس بہاد طریقی تو حانس ہونا اس طریقے پر ہوگا یعنی ایک عام بانا لے لیا یوم کا والا نا جو وقت جو دن کو بھی شامل ہے اور رات کو بھی شامل ہے تو حانس ہونا اس طریقے پر ہوگا یعنی عموم مجاز کے طریقے پر ہوگا لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجازی جمع بین الحقیقت والمجاز کی طریقے پر نہیں ہوگا شلی امنا حالا والمرام واللہ عالم بحقیقت الکلام